اسلام علیکم جی ہم سیاسی حلات کو آوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ بہت دوکھ ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے ہمارے ایک لفظ کی ہمارے ایک فکرے کی اور پھر اس کے حوالے سے وہ مطلب رییکشن آتا ہے ہم خواہم کا کسی کو کیوں تنگ کریں اس لیے ہم پولیٹیکل حلات کے اوپر آوائیڈ کرتے ہیں لیکن کیا کریں اب آپ جو ہیں وہ کوئی ایکانومی کی بات کر دی جائے تو آپ اس کو ویڈیو کو شرف بسارت ہی نہیں بخشتے تو ہم کیا کریں پھر ہمیں تھوڑا سا پولیٹیکل کے اوپر جو ہے وہ اپ ڈیٹس دینا پڑتے ہیں اپ ڈیٹس یہ ہے کہ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں کہ جناب جو ہے وہ کو آہ بھیجا گیا ہے رانہ تنویر کو اور احسان اکبال اور خاجہ آسف وغیرہ کوشش کر رہے ہیں اور سعاد رفیق چوتھا نانا اس میں یہ شامل کیا گیا کہ یہ نواز شریف صاحب کو قائل کر رہے ہیں کہ تھوڑا جی آپ ایکس لیٹر تو ایر چوکلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ جی دو لوگ لندن بھیجے گئے ہیں میں آپ کو لوگوں کی انفرمیشن بتا رہا ہوں دو لوگ انفرمیشن کہ جی کوئی نئی بات صاحب ہیں مولانا رہا ہے ٹھیک ہے اور ان کو بھی اور ناصر جنجوہ صاحب کو جی یہ لندن بھیجے گئے ہیں اور یہ میاں صاحب سے ملاقات کر کے انہیں سمجھائیں گے اور یہ ہوگا اور ایک جو ہیں وہ بڑے پرانا سٹریٹیجیک ایسٹ ہے نا جی وہ ان کا جناب اتزاز احسان صاحب جو ہے ان کو بھیجا گیا ہے کہ وہ جا کے آہ وہ یہ بتائیں کہ جناب ایک برگیوڈیوڈ نے کال کی تھی اور انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے اور اب نوازشری وہ تقریر نے گھرے گا نوازشری نے کوئٹہ جو مسالہ اور پاہ دیتا ہے مسالے پہ بھی آپ کو دلچسپ بات بتائیں کہ مسالہ اور پاہ دیتا ہے وہ دا دیتا ہے یا یہ بندہ اتنی دفعہ جھوٹا ثابت ہوا ہے ٹھیک ہے ویسے وکلا تحریک میں عدلیہ بحالی مارچ کے اوپر کیانی صاحب کی کال کس کو آئی تھی تو اپنے بندے کو کال کر کے بتایا جاتا ہے نا انہوں کو کم ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ ان کے بندے تو خیر وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں ان کے بندے ہیں چھوڑے ان کو ان کے حالت پر چھوڑ دیتے ہیں ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف یہ جب چھے بندوں کا نام اس اعتمار کیٹ میں ہیں ایک دو اور بھی نام ڈالے گئے ہیں کہ فلانا میں گیا ہے کوئی نہیں گیا اور اگلی بات ان سے ادھر سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا یا ان کو کہا گیا ہو کہ آپ ذرا تھوڑا سا جا کے میاں صاحب کو پولا کریں ٹھیک ہے یہ لوگ اپنے طور پر اڑھا رہے ہیں اچھا یہ بات میں نے میرے پاس اس کے ریلیٹڈ کوئی انفرمیشن نہیں ہے ٹھیک ہے میرے پاس اس کے ریلیٹڈ ابزرویشن ہے ٹھیک ہے میاں صاحب جو ہیں ان کی جو طبیعت ہے اس گئے گزرے دور میں بھی وہ آہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ اگر ان کو جا کے ان کا کو قریب بھی جو ہے وہ کوئی ریکویسٹ کرے تو وہ انیس بیس نہ کر لیں ترمیم نہ کر لیں نا اپنے روئیے کے اندر وہ نورملی دوست حباب کو اکومنڈیٹ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والے آدمی لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا لیڈر ہیں وہ ویسے بھائی جو ہے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے اس ملک کی اس کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اس کے سینٹیمنٹس کو ایکسپریس کرتے ہیں تو لیڈر تو وہ ہیں تو وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کے آتی ہیں مشورہ کر کے مطلب کہ جو بھی ان کو اویلیبل پرسنیلٹی ہو وہ اس سے مشورہ کرتے ہیں اور اپنے جو سکریپٹ ہوتا ہے اپنا جو سٹریٹیجی ہوتی ہے اس کے اندر نظر ثانی کرتے رہتے ہیں میرا خیال ہے ان میں سے اگر کسی نے بھی ان سے کوئی ملاقات کر کے کوئی کوئی کی ہوتی تو یقینا وہ مسالہ کام کر دیتے ہیں دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو انہوں نے کوشش کی ہے اور ایک انہیں ان پرسنیلٹیز کو یا اس طرح کی پرسنیلٹیز کو آگے سے ٹائم ہی نہیں ملا ملاقات کا ان میں سے کوئی بھی شخصیت وہ نہیں ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ حسین کے جو ہے حسین نواز اس کے دفتر میں بیٹھے ہوں تو وہ دروالہ کھول کے اندر نہیں ہے ٹھیک مطلب تعلقات کا ایک جو ہے وہ لیول ہوتا ہے نا پہلے ٹائم لیں گے ٹائم کے بعد پلیس اور پلیس کے اوپر آپ وقت سے پہلے پہنچیں گے اور پھر ملاقات ہوگی ٹھیک ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک صورت ہو سکتی ہے نا کہ یہ اس طرح کی فواہیں یا خبریں چھڑوا کے دوسری سائیڈ کو یہ میسج کیا جا رہا ہو کہ یار ساڑی نل رابطہ کرو اسیمیہ صاحب نل کواڑی گیل کروا دیں ہیں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہے میں پروبیبلیٹیز ڈسکس کر رہا ہوں لیکن میرا یہ سچی سمجھی سوچی سمجھی رائے ہے کہ کوئی ملاقات اس موضوع پر نہیں ہوئی کہ میاں صاحب مٹھا کٹا دی ٹھیک ایک منظر میں نے ایسے نیم خابلی کی عالم میں دیکھا کہ آپ اگر کبھی آپ کو میاں صاحب کے دستر خان پر ان کا مہمان بننے کا اتفاق ہوا ہو تو اتفاق میں ویسے بڑی برکت ہے اتفاق ہوا ہو تو ان کا ایک رویہ ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو امران خان صاحب کا ایک رویہ بتاتا ہوں ٹھیک دستر خان ٹیبل جس پہ کھانا سجا ہوا ہے ذاتی تجربے کی بنیاد پر ایک سے زائد مرتبہ تقریباً آدھی درجن سے زیادہ مرتبہ ایک گلوز سی گیتھرنگ ہے ٹیبل ہے سب سے پہلے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کھانا ڈالیں تو انہوں نے کھانا ڈالا ہے ٹھیک ہے اور پلیٹ کے اوپر پہاڑی بنا کے سائیڈ پہ جا کے کورنل پہ کھانا شروع کرتی ہے یار ہم نے ہر دفعہ یہ کہا یار this is not leadership leadership not behave like this اچھا اس کے برقس میاں صاحب کے مہمان بنے تو اب میاں صاحب جو ہیں وہ انہیں تو وہ ڈاکٹر نے مرگن قضائمہ نہ کی ہوئی اور کافی عصے سے نہیں وہ کھا رہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ڈھونگا اٹھا کے یہ یہ لیں یہ بڑی خاص چیز ہے یہ آپ ڈالیں نا آپ نے کم ڈالا ہے آپ نے یہ نہیں لیا بھئی ہاں وہ اس طرح بقاعدہ لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں میاں صاحب کا یہ ایک کہہ لیں کہ ایک ان کا خاندانی وصف کہہ لیں ٹھیک ہے لیکن یہ یہ جو چیز ہے یہ جو روئیے ہیں دو مختلف یہ it speaks it all اگر آپ کو کبھی دونوں کے ساتھ یا دونوں کے ہاں دسترخان پہ جانے کا موقع میں نے بائی دوے وہ دسترخان جس کی ہم نے پہلے بات بتائی ہے وہ فیض اللہ نیازی کا دسترخان تھا وہ ان کا ذاتی دسترخان تھا بھی نہیں لیکن وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی دسترخان ہوتا تو وہ یقیناً ویسے ہی سرب کر لے ہوتے ذاتی دسترخان ویسے کبھی ذکر سنا نہیں ملکہ ذاتی دسترخان کو پھر یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی آوازیں لگا رہی ہے کہ جی ہم سے رابطہ کریں ہم وہاں پہ رابطہ کر لیتے ہیں تو وہ میں نے جو نیو خوابگی کے عالم میں ایک منظر دیکھا ہے کہ چونکہ وہ سرب کرتے ہیں تو بیان صاحب جو ہیں وہ آنڈی پکا رہے ہیں اس کے اندر میٹھا ڈال دیتے ہیں سیاسی آنڈی پا کر رہے ہیں میٹھا ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب باہر نکل جاتے ہیں کچن سے تو مریم پیچھے سے آتی ہے وہ ڈوئی سے کرتی ہے نہیں چکتی ہے ڈبل بام با دیتی ہے آپ نے کوئٹہ پر جلسے کی مریم نواز شریف کی تقریق ملاحظہ نہیں کی ٹھیک ہے وہ تو میاں صاحب جو چونکہ ڈرینٹ ہوئے ہوئے ہیں تو ساری توجہوں ان کی طرف چلی جاتی ہے مریم نواز شاہبہ کی تقریق بھی اس دن بہت بہت ویل ڈرافٹڈ تھی اور ان کے الفاظ جو تھے اور خاص طور پہ وہ بہت مناسب تھے ان کا چنائے چناؤ بہت اچھا تھا اور اس کا تقریر کیسی تھی اس کا آپ اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں وہ جو چیخیں اسلام آباد سے پھر برامند ہونا شروع ہوتی ہیں نا جو آپ دیکھتے ہیں یعنی چیخوں کیوں نکل رہی ہیں پھر میں تو جا کے پھر دوبارہ سپیچ سنتا ہوں کہ اچھا یہ اتنی چیخیں کیوں برامند ہوئی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ حکومت بہت زیادہ اس کا دباؤ لے رہی ہے حکومت بھی اور حکومت کو لانے والے بھی بہت زیادہ اس کا دباؤ لے رہے ہیں حالانکہ نظر انداز کریں آپ ٹھیک ہے لیکن نہیں وہ انہوں نے وہ ہاں لگا دی ہیں ٹھیک فراد صاحب کا بھی کارنامہ جو ہے اسی کام میں لگا ہوا ہے تو باقی وہ اببا جی اسٹریلیا میں پڑے گئے تھے وہ بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے تو یہ اس وقت صورتحال ہے اس وقت رائٹ ناؤ جو ہے میں مختلف جگہوں پہ یہ بات کرتا ہوں پتہ نہیں یہاں پہ مجھے کرنی بھی چاہیے کہ نہیں رائٹ ناؤ اصل میں ایشو یہ ہی ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں اور دونوں فریقین سے مطلب ہے دونوں فریقین مطلب آپ عمران خان کو تو مائنس کر دیجئے عمران خان کے اصل سرپرستوں یا آہ خداوں کو آپ شمار کیجئے اس کے اندر وہ پہلے وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ میڈی ایٹر ہوتے تھے ٹھیک نائٹی تھری کے اندر صدر بھی گھار جائے وزیراعظم بھی گھار جائے نئے الیکشن کرائے ٹھیک یہ پارٹی آئے گی ٹھیک ہو گیا اب وہ جو میڈی ایٹر تھا نا وہ ایک پارٹی بن چکا ہوا ہے میں نے آپ کو پچھلے اپنے ایک وی لاغ کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو آہ بندر بانٹ والا ایک قصہ سنایا تھا کہ وہ بندر جو تھا وہ تولنے کے اندر جو تھا وہ دونوں بلیوں کو آہ جو ہے وہ ان کے حق سے محروم کرتا تھا ٹھیک ہے تو اب وہ تکڑی کون اٹھائے جبکہ بندر خود فریق بن کے بیٹھ گیا ہو اصل میں یہ ایشو ہے اب ان کے اندر رابطہ ہوگا کروایا جائے گا ٹھیک ہے پاکستان کو فنانشلی مزید نیچے لانے کے لیے آہ لیکن وہ رابطہ جو ہوگا وہ آہ تھوڑا سا آہ پاکستان وہ قوتیں نہیں کروائیں گی جو پاکستان کے جو گرافی محلے کو کے اندر واقع ہے وہ قوتیں جو رابطہ کروائیں گی یا میریشن کروائیں گی یا کسی سطح پر کروا بھی رہی ہوں گی آہ وہ پاکستان کی جو گرافی حدود سے باہر ہوں گی گارنٹیز بھی لوکل نہیں لی جائیں گی کیونکہ پہلے والی گارنٹیز ڈیفالٹ کی گئی ہیں اور بائی دووے ہماری جو وہ جو ہیں وہ جو فریق بن تکڑی اٹھانے والا جو فریق بن گیا ہوا ہے اس نے باہر کی قوتوں کے ساتھ بھی ڈیفالٹ کی ہیں دو تین کومیٹمنٹس جو ہیں اس لیے باہر کی قوتیں جو ہیں وہ بھی سمٹ سمٹا کے بیٹھ گئی ہیں ہاتھ باندھ کے کہ نہیں ہم نے نہیں کروانی یا میڈییشن تو اس وقت اصل کرائیسز یہ ہے تو اس کرائیسز کا سلوشن کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے مختلف قوتیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں اور وی لاغ کروائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ وہ ہیں کہ وہ ان کا رابطہ ہوا ہے تو باقی ادھر سے فل تھوٹر پانچ پشت کی دوگلیے بلاگی جنگ سے آ رہا ہے کہ جنہاں رہاں کا جنٹ ہے رہاں کا جنٹ ہے ہم نے ثبوت بھی نکال مارے ہیں ایک وہ بلا یہ اور شخصیت ہے اس نے ثبوت بھی نکال مارے ہیں ٹھیک ٹھیک ہو گیا ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے بڑی باریک بات پچیس کے بعد اگلا جلسہ بیس دن کے بعد ہوگا پچیس کے بعد دن آئے گا چودہ یا پندرہ کا پندرہ کے پونٹڈ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے پندرہ حوالے دن امریکہ میں الیکشن ہوں گے اور بہت ساری اطلاعات ہیں مختلف قسم کی اگر تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ الیکشن ہار جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیموکریٹس ہار جاتے ہیں تو ڈیموکریٹس تو ویسے ہی یہ جو پاکستان میں گند مچا ہوا ہے اس طرح کے گند کے مخالف مخالف ہوتے ہیں وہ تو ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر تو ایمیجیٹلی یہ سلوشن آ جائے گا ٹھیک ہے اگر وہ نہیں آتا تو مالی حالات جو ہیں وہ ہمارے خراب ہیں اور دسمبر تک جنوی تک میکس ہم نے مینی بیجٹ اپروو کروانا تین پرسنٹ پاور کی قیمت بڑھا نہیں ہے اور پھر آئی ایمیف کے پاس جانا ہے تو ان حالات میں پھر ہمیں چین بھائی جن کی ضرورت پڑے گی تو جب چین بھائی جن کی ضرورت پڑے گی تو وہ پھر کچھ ہی ماؤں چاؤں کریں گے ٹھیک اپوزیشن نے بھی اپنے جلسہ جو ہے پندھنا کے اردگردہ تک ملت بھی کرتی ہے گلگت بلدستان کے الیکشن بھی پندھنا کو ہیں اگر آپ کر پائیں تو ٹھیک ہے اور اس وقت سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں بہت بڑا ٹرمپ کا جو کارڈ ہے اس نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہوئی ہے اپنے وزراء کے اوپر مشتمل سعید کہا نہیں آہ ناصر حسین آہ ٹھیک ہے ان کے اوپر مشتمل بنا دی ہوئی ہے کمیٹی اس کمیٹی نے رپورٹ پیش کر دی ہے ایک ماہ کے بعد پر وہ ایک ماہ بھی پندرہ کے بعد ہی ختم ہوگا ٹھیک تو پاکستان کے مستقبل کے منظر نامے کا انحصار جو ہے لمحہ موجود میں اس بات پہ ہے کہ امریکہ میں کون جیتا ہے یہ بات میں کافی عرصے سے یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج سیدلت سین صاحب نے اپنا کولم بیس پہ لکھا ہے تو ہم نے کہا چلے ہم انہوں نے بول دیا تو ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی یہ بات آپ سے عرض کرتے چلے کہ یہ چیزوں کے اندر ایک جو سٹیشن ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپس میں کوئی رابطے کروائے جائیں یہ رابطہ کہا رہی ہی میں خبریں دینے مارے جو ہیں نا یہ سارے مارے دوست جو ہیں وہ ہاں وہ ہیں رابطہ شابطے کوئی نہیں ہو رہے نہ کوئی کرنے کے خواہش مند ہے دونوں فریقین میں سے میں میں اسے دونوں فریقین تو دونوں فریقین ٹھیک ہے اس دران خان صاحب جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو فل فلیج چڑھا دیا جائے اپوزیشن کے اوپر اپوزیشن بہت کلکولیٹر چل رہی ہے ابھی تک اس نے کوئی ایسا موقع فرام نہیں کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس کو راہ کا ایجنٹ اور غدار قرار دی دیا جیسے کہ وہ چند ایک جو بھومپو ہیں آپ انہیں بھومکو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جو بھومپو ہیں وہ ان کو آپ چھوڑ دیں وہ نون انٹیٹیز ہیں ان کے بھی اس پہ نہ جایا کریں وہ آرٹیفیشلی جنریٹ کیا جاتے ہیں ٹھیک وہ جو بھومپو ہیں ان کو چھوڑ دیجئے لیکن جو اصل میں نہ کوئی رابطہ ہوا ہے نہ کوئی رابطہ ہونے کی خواہش ہے دونوں طرف دونوں فریقیں مستقبل قریب کے منظر نامے کے لیے کو دیکھتے کے انتظار میں اس کے نتائج کے انتظار میں اپنے پتے جو ہے وہ سینے کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں میری بات نوٹ کر لی دی ہے تو اس وقت تک جو ہے سیاست چلے گی اخبارات میں بیانات چلیں گے وی لوگ چلیں گے خبریں چلیں گی لیکن جو نہیں چلے گی وہ گورنس نہیں چلے گی حکومت نہیں چلے گی اور آپ کے اور میرے لیے مشکلات میں روز مرہ مشکلات میں روز اللہ مسیقتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا یہ دکھ کی بات ہے لیکن کیا کرے اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلقِ خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے